ہیلو دوستو تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے آئی ایس کو وینٹ سلو تو سمجھتے ہیں اس کا پہلے ڈیفنیشن کے ساتھ تو ڈیفرنٹ ایکویلیریم لیول آف نیشنل انکم ویڈ ویڈیس ریٹ آف انٹرس دیکھو یہ ہمارے پہلے ڈیفنیشن سے کلیر ہے کہ یہ ریلیشنشپ ہمارا یہاں پہ بتا رہا ہے ریٹ آف انٹرسٹ اور ہمارا نیشنل انکم کے بیچ میں تو جیسے ریٹ آف انٹرسٹ میں چینج ہوتا ہے تو ہمارا نیا ایکویلیریم بنتا ہے کس کا نیشنل انکم کا یا گوڈس مارکٹ ہے اس کا گوڈس مارکٹ بھی بولتا ہوں تو اور میں آپ کو تھوڑا ڈیفت میں بتاتا ہوں یہ یہ دیکھو یہاں پہ چینج ان ریٹ آف انٹرسٹ ریٹ آف انٹرسٹ میں چینج ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے change in investment rate of interest میں change ہوگا تو cost of جو ہے borrowing جو ہے market سے وہ change ہو جائے گی تو change in investment ہوگا تو investment میں change ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا gdp میں بھی change ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو تھوڑا اور simple way میں بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو goods market کا condition ہے equilibrium کا ہے وہ ہے y is equal to c plus i plus g plus یہ net export ہے ہمارا ایکشن تو یہاں پہ c consumption ہے i investment ہے g ہمارے government کا expenditure ہے یہ net export ہے جو ہمارا export minus import ہے تو دیکھو یہاں پہ جو میں یہاں پہ assume کرنا ہوں کہ جو investment ہے وہ ہمارا r سے influence rate of interest میں change ہوگا تو investment میں change ہوگا investment میں change ہوگا تو ہمارے gdp میں بھی change ہو جائے گا اوکے تو یہ equilibrium condition ہے جب اس میں change ہوگا تو نیا equilibrium بن جائے گا ہمارا income کا تو یہ ہی ہمارا definition میں بتا رہا ہے کہ different equilibrium level of national income with various rate of interest rate of interest میں change ہوا تو نیا equilibrium بن گیا ہمارے economy میں اوکے تو اس طرح کے rate of interest change ہو جائے گا نیا equilibrium بنتے جائیں گے تو اس سارے relationship کو کیا اب کس کے تھرو بتاتے ہیں ہم یہ آئی ایس کب کے تھرو بتاتے ہیں اوکے اب ہم سمجھتے ہیں کہ investment اور rate of interest میں کیا relationship ہوتا ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا آئی ایس کب ہے سوری investment ہے یہ investment ہے تو یہاں پہ ہم y o x لے رہے ہیں تو initially آپ دیکھو rate of interest جو interest آ رہا ہے تو ہمارا investment i k equal ہے rate of interest کم ہوگے r1 ہو گیا تو ہمارا یہاں پہ جو investment بھی i1 ہو گیا تو دیکھو rate of interest کم ہو رہا ہے تو ہمارا investment بڑھ رہا ہے اس یہ جو ہے یہ downward sloping ہے ہمارا investment اوکے تو یہاں پہ دیکھو پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کی y is equal to c plus i plus g plus net export اوکے تو یہاں پہ میں نے resume کیا کی r جو influence کر رہا ہے وہ interest کو کر رہا ہے اوکے تو اس طرح سے ہمیں سمجھ آ گیا relationship between investment and rate of interest تو آگے چلتے ہیں دوستو کی rate of interest اور gdp میں کیا relationship ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ ایک اور diagram کے تھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ y o x ہے تو یہاں پہ یہ y ہے دیکھو یہ y کیا بتاتا ہے میں output کا value بتاتا ہے ایک economy میں ایک سال میں جیسے کتنا output ہو رہا ہے اب ووس output کو expenditure cover up کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ expenditure کہاں ہے یہ c plus i plus g plus xn میں یوم کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھو جو دیس میں production ہو گیا ہے اس production کو purchase کرنے کے لیے expenditure چاہیے ہوتا ہے اور جہاں پہ output کے equal ہمارا expenditure ہو جاتا ہے وہاں equilibrium ہو جاتا ہے جروری نہیں ہے میں یوم کر لیتا ہوں full employment یہاں پہ اوپر ہے یہ full employment مان لیتا ہوں میں yf کر دیتا ہوں full employment کی condition بتا دیتا ہوں پر ڈیس میں اگر country میں expenditure sufficient نہیں ہے تو یہ ہمارا equilibrium اس کے نیچے بھی set up ہو سکتا ہے جو میں اس کو e point دے دیتا ہوں دیکھو e point میں ہو گیا یہاں پہ اب میں یوم کر لیتا ہوں کہ اوپر کی طرف ہم shift کیسے ہو رہے ہیں یہ c بھی same ہی ہے پر i change ہو گیا rate of interest کم ہو گیا تو یہ i change ہو گیا g بھی same ہے and net export بھی same ہے تو اوپر کی طرف جو ہمارا expenditure shift ہو رہا ہے یہ i میں change ہونے سے ہو رہا ہے کیونکہ i change کی ہو رہا ہے کیونکہ rate of interest change ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ہم نئے equilibrium e1 میں ہو جائے جو full employment کو بتاتا ہے تو اسی طرح سے یہاں ہم بیچ میں بھی آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے تو دیکھو different e b equalarium ہے e1 بھی ہے اور i کے change ہونے کے بات یہ ساری equilibrium بن رہے ہیں تو کیا بتاتا ہے i اس curve ہمارا relationship کتے میں بتاتا ہے different equilibrium level of gdp and rate of interest changes rate of interest change ہو رہا ہے تو اس میں بھی changes نئے نئے equilibrium بن رہے ہیں تو ہمیں یہ mind میں رکھنا ہے کہ ہم full employment سے پہلے بھی ہم equalarium پہ آ سکتے ہیں تو بہت سارا equilibrium بنیں گے جہاں پہ ہمارا expenditure جو ہے c plus i plus g plus xn کس کے equal ہے ہمارے value of output جو y کے تھو ہم بتا رہے ہیں یہ 45 degree کہا ہے اوکے یہ 45 degree ہوتا ہے اوکے تو دیکھو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئے اس کو میں اور بتاتا ہوں کہ اب دیکھو اس کو کیسے ہم اس میں ایک آئی ایس کرب ڈرو کریں گے ابھی تک ہم نے آئی ایس کرب نہیں ہوتا ہے پیچھے investment تھا اور یہ ہم نے gdp تھا اوکے یہاں پہ ہمارا gdps کو آپ یہ کرو گے یہ y آگیا اور یہاں پہ rate of interest کتنا ہے آ رہا ہے اب rate of interest کم ہو کے r1 ہو گیا تو ہمارا gdp اوپر کی طرف چلا گیا آگے چلا گیا اوکے تو یہ آگیا تو ان دونوں کا آپ جوڑ ہوگا تو آئی ایس کرب یہ ہمارا آئی ایس کرب ہو گیا وہ کس میں relationship بتا رہا ہے ہمارا یہ کس میں بتا رہا ہے ہمارا rate of interest میں اور gdp میں gdp میں جیسے rate of interest کم ہو investment چینج ہو تو ہمارا gdp بھی بڑھ گیا تو کول ملا کے یہی سارا کرکشنس کا اوکے تو پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں y c plus i plus g یہ کافی important relationship relationship ہے اس کو سمجھنا ہے آگے بتاتا ہوں کہ سلوپ کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے آئی ایس کرب میں میں نے سلوپ آپ کو بتایا تھا کہ اس سلوپ سے ہی پتہ لگے گا ہمیں کہ کتنا gdp میں چینج جائے گا rate of interest اگر جیسے بہت زیادہ جیسے یہ یہ سلوپ ہے اگر ریسپونسیونیس اوپ investment rate of interest میں چینج ہونے کے بعد جو ہے ہمارا بہت زیادہ چینج ہوجاتا ہے تو یہ فیریٹر ہو جاتا ہے کافی فیریٹر ہو جائے گا اگر یہ زیادہ ریسپونسیو نہیں ہے تو یہ اور سٹیپ ہوجائے گا سٹیپ کا مطلب Ambriz بہت زیادہ میرے ریٹاوپ پر انٹر چینج ہونے کے بعد تو investment اتنا چینج نہیں ہوگا investment اتنا چینج نہیں اور تو جی ڈی بھی اتنا چینج نہیں ہوگا ۔剩را زیادہ suspونسی раск ہوگی pops تو ریٹ اوپ پر انٹر چینج ہونے کے بعد از value multiplier آپ کو پتا ہے کہ investment میں change ہونے کے بعد GDP میں کتنا چینجھ ہوگا یہ multiplier پر depend کرتے ہیں اگر multiplier کا value زیادہ ہے تو iskab flatter ہوگا ہوں گا گر multiplier gigewal iukolد کم ہے تو کم flatter ہوگا تو آپ کو پتا ہے اور multiplier کا value یہ Indeed substantially تو یہ ملٹیپلائر کیا ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے 1 upon 1 minus mpc یہ ملٹیپلائر کا ویلیو ہے اور ہمارا ٹوٹل جی ڈی بھی میں کتنا چینج ہوگا چینج ان انویسٹ وینٹ ٹائمز ہمارا ملٹیپلائر یہ ہمارا 1 minus mpc یہ اس کے ایک ویلیو ہے ملٹیپلائر کا ویلیو جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنا ہی فلیٹر ہوتا جائے گا دیکھو فلیٹر کا مطلب تھوڑا سا ریٹ اوپ انٹرسٹ میں چینج ہوگیا تو جی ڈی بھی میں بہت زیادہ چینج ہو جائے گا اگر یہ سٹیپ ہے تو ریٹ اوپ انٹرسٹ میں چینج ہو رہا ہے تو اس میں چھوٹا سا چینج ہو رہا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے فیکٹر ہے جو ہمارے اس کار کو اس کا شرک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو لارچ سلائیڈ میں بتایا تھا کہ y is equal to c plus i plus g plus net export یہ بتا دیا میں نے یہ آر سے جھوڑا ہوئا ہے جب آر میں چینج ہوگا تو جی ڈی پی میں بھی چینج ہوگا پر آئی ایس کار کے علوں گی مومنٹ ہوگا اسی جیسے یہ میں آپ کو یہاں بتانا ہوں تو یہ ہو گیا اگر آر میں چینج ہو رہا ہے یہ جی ڈی پی ہے تو اسی میں ہی اوپر سے نیچے مومنٹ ہوگا اور میں نہیں ہوگا پر آٹونموس فیکٹر جیسے c میں چینج ہو رہا ہے g میں چینج ہو رہا ہے net export میں چینج ہو رہا ہے plus ہمارا tax جو ہوتے ہیں ان میں چینج ہو رہا ہے تو کیوں گا یہ شپٹ ہو جائے جیسے گوھرمنٹ ایکسپینڈیچر میں چینج ہو جائے بڑھ جاتا ہے جیسے ریسیکشن میں بڑھ جاتا ہے تو اوپر کی طرف چلا جائے گا گوھرمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوگا تو نیچے کی طرف چلا جائے گا اسی طرح سے some consumer expenditure بڑھ جاتے ہیں وہ جیسے پوجیٹیب ہو جاتے ہیں تو اوپر کی طرف جائے گا وہ نیگٹیب ہو جاتے ہیں pessimسٹک ہو جاتے ہیں ایکنومی کے بارے میں تو نیچے کی طرف آ جائے گا شکٹ ہو جائے گا اسی طرح net export بڑھے گا تو اوپر کی طرف جائے گا net export کم ہوگا تو نیچے کی طرف جائے گا اب بیجنس میں ہم آپ کو پتا ہے ہوتا ہے ایک اٹونماس انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو جو ہمارا انکم لیول پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے تو اٹونماس انویسٹمنٹ جیسے بیجنس مین کی کافی اچھی سینٹیمنٹس ہے ایکونومی کے بارے میں فیچر کے بارے میں تو وہ جو ریٹ آف انٹریسٹ کچھ بھی وہ پھر بھی زیادہ انویسٹمنٹ کر دے گا تو بھی ایس کا اوپر کی طرف جائے گا اسی طرح سے ہم ٹیکس کو دیکھتے ہیں ٹیکس بڑھے گا تو پروفٹس کم ہو جاتے ہیں بیجنس اس کے انکم چلی جاتی ہے تو یہ آئی ایس کا جو نیچے کی طرف شفٹ کر جائے گا اور ٹیکس کم ہو رہے ہیں تو آئی ایس کم اوپر کی طرف شفٹ کر جائے گا دوستو تھانکس فوروچنگ موسیقی